منظر عام پہ ہی ہیں مطلب ابھی تو وہ جس طرح ہے نا کہ کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ باقی کینڈیڈیٹس دیہان کے لوگوں پہ خرچہ مرچہ کر لیں تھوڑا سا اس والی بات ہے ان کے جو پیسے شیسے ہیں بوریوں کو تھوڑی سی ہوا شوا لگ جائے اور انشاءاللہ within few days ہماری proper جو کمپین ہے کارنر میٹنگز کی یا جرسے وغیرہ کی زیادہ تر تو ہمارا جو دیجیٹل وہ ہے وہ کاروائی تو ہماری شروع ہے ساتھ organizational issues کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو data bank ہے الحمدللہ وہ کافی digitalize ہے اس کے اندر ہمارے UC level کے اوپر workers کی teamیں وغیرہ وہ سارا کچھ activate ہے تو ایک جو proper campaign کا وہ ہے وہ next few days میں انشاءاللہ start ہو جائے گا ہمارے تین حلقوں پہ داخلے ہیں NA44, PK113 اور PK112 یعنی City1 اور City2 اور NA کا حلقہ campaign نہیں کرنے دیں گے جیلوں میں ڈال دیں گے زیادہ زیادہ کیا کریں گے پھانسی تو نہیں دیں گے نا ہم کوئی دہشتگرد تو نہیں ہے ایک political party ہے ہمارا حق ہے اور پہلے بھی الیمین کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ سو سے اوپر cases جو ہیں وہ بنا چکے ہیں یہ لوگ اور سارے fake cases ہیں اس میں majority cases جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں کواش بھی ہو گئی ہیں فیار ہیں اور اس کے اندر مطلب even سرزنش بھی ہوگی ہے پولیس کی کہ یہ کس طرح آپ لوگوں نے مزاق شروع کیا جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ انوردیب خان ایک شریف آدمی مطلب اس ایج میں اس کے اوپر ہوا را گردی یہ فیار ہے اور انہوں نے کہا کہ جی تیرے کاغل ریجیکٹ ہو گئے یہ اتنے بڑے بڑے نام چلے گئے سنٹر میں چلے گئے جی وہ فلانہ چلا گیا تو فلانہ چلا گیا تو اسد عمر چلا گیا تو یہ چلا گیا وہ چلا گیا اسلام آباد کا میرے خان میں کل سروے آیا ہے پی ٹی آئی سکسٹی پرسنٹ پلاس ہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ آغاز چلا گیا وہ پہلے جی خٹک صاحب کے پاس چلا گیا پھر جب اس کو پتا چلا گیا جی خٹک صاحب کی تو داد نہیں کر رہی دے تو لوٹا لوٹا کے نعرے لگتے ہیں حدی شاید اس نے مولانا صاحب کے ساتھ الہاق کر لیا ہے اسی طرح ٹانک سے جس نے اعلان کیا تھا ان کے ساتھ وہ ٹی ایل پی میں شامل ہو گیا ہے اعتشام ابھی تک ٹکٹ نہ لے کے آزاد لڑنے کے چکروں میں ہیں تو یہ ان انڈیویجولز کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی اگین جس طرح میں نے کہا پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی یا پی ٹی آئی کی ایڈنٹیٹی عمران خان ہے عمران خان کو کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑا تو ہمارے لوکلی بھی کسی کے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایڈیالوجی کا ووٹ ہے ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے کیونکہ اس نے وہ شعور دیا اس نے وہ میسج دیا میں اگر آج ہوں اور اگر مجھے چار یا چھے یا دس لوگ سنتے ہیں وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ریلینگ ڈیوائیس آف عمران خانز میسج میں اگر آج آزاد کہہ دوں نا کہ جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں اور میں آزاد الیکشن لڑتا ہوں شاید میں کانسلر بھی نہ بن سکوں ابھی کل خیبر پختون خواہ کی حکومت نے ایک قانون کی کیبینٹ نے اپروول دی ہے جس کے مطابق وران کے بغیر آپ کسی کو پکڑ سکتے ہیں بھائی یہ کس دنیا کا قانون ہے کیا ہم کوئی ایفریکن بنانا ریپبلک بن گئے ہیں تقریباً بن تو ہم گئے ہی ہیں میں تو اس کو معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے قدو ریپبلک ہی کہوں گا جو اس وقت اس ملک کے اندر حالت شروع ہے اور انصاف کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں وہ مردوں کو انصاف دلانے پر تلے ہوئے ہیں کہ جی بھٹو صاحب کا کیس سن لیا جائے لیکن جو زندہ ہیں ہزاروں لاکھوں کیسز ان کے پاس پینڈنگ ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے نواز شریف کی ناہلی جو ہے وہ ختم کرنا اس وقت ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ جی لائیف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے وہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے توبہ کے دروازے کھولے ہیں بھائی اگر توبہ کے دروازے کھولے ہیں تو جیلوں کے دروازے بھی کھول دو جس نے بھی قتل کیوں ہیں جو بھی دہشتگار جیل کے اندر ہے وہ بھی توبہ کرتا ہے پھر اس کو بھی باہر چھوڑ دو تو یہ دھورہ میار اور یہ ایک فستائیت سادہ الفاظ میں فیشزم جس کو ہم کہتے ہیں فیشزم کا جو ایک شروع ہے ایک ان انڈنگ سپل اس کو ختم ہونا چاہیے الیکشن کا جو ہمارا ایکٹ ہے اس کے اندر آئین کے یا ڈسکوالیفیکیشن اس کی کرائٹیریا ہے جب تک کوئی کنوکٹیڈ نہیں ہے مطلب سزای آفتہ نہیں ہے اس وقت تک اس کو آپ الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے ایون اگر وہ جیل میں ہو ایون اگر وہ اس حد تک مفرور ہو گیا ہو کہ اس کے مطلب جیداد خورک ہو جائے ایکس وائز ایڈ جو بھی اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں اور علی امین تو پروٹیکٹیو بیل میں تھا ہائی کورٹ کی جو کے ریکارڈ پہ ہے ڈسٹریک پبلک پرسیکیوٹر سے جب رائے مانگی گئی آرو صاحب نے تو اس میں اس نے کلیر لی لکھا ہے کہ یہ بندہ ایبسکانڈر نہیں ہے اور اس کو ہائی کورٹ نے بیل دیوی ہے تو آرو صاحب کی مجبوریاں شاید وٹسپ پہ ان کو کوئی آڈر شاڈر آ گیا ہوگا کہ بھائی بس تو گڑز مار انہوں نے گڑز مار دیا لیکن انشاءاللہ وہ فیصلہ اون کا اٹھ جائے گا دوسری بات یہ دیکھیں کمپین ایج is just a number اور الحمدللہ میجر صاحب کے تین مشٹنڈے بیٹے ہیں تو کمپین شمپین ہم کریں گے